ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس وقت موجودہ جو ملکی مسائلہ اور بالخصوص جو سیاست میں اس وقت ایک عجیب سی حل چل ہے اب صورتحال یہ ہے کہ سعید غنی صاحب نے آج ایک پریس کونفرس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر کچھ کیسز بنای جا رہے ہیں نیب جو ہے وہ منشیات فروشی کے الزام میں لاکر ان پر کیس بنانا چاہتا ہے اور اگر میرے پر کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے تو میں بلکل سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں سجاد ترین صاحب آپ کے علمے ہوگا یہ منشیات والا کیس بھی بڑا عجیب و غریب کہانی رکھتا ہے ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے دیکھا رانہ سناولہ پر ایک کیس بنا وہ بری ہو کر واپس آ گئے اب یہ منشیات فروشی کے کیس کے حوالے سے سعید غنی صاحب کو پتا چلا ہے کہ انہوں پر کوئی کیس بننے والا ہے تو وہ اس پہ بات کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کیا دھدہ چل نکلے اچھا میں آپ کو ارز کروں کہ یہ آپ نے جو ہے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں کیوں نہیں بتائی یہ جو منشیات کیس مخالفین پر بنانے کی جو روایت ہے یہ بھی میاں محمد نواز شریف کے دور میں ڈالی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا رحمت شاہ افریدی پہ ڈالا گیا تھا جو ایک میڈیا ہاؤس چلاتا ہے اس پر منشیات ڈالے گئی تھی اور اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد یہ روایت پھر چل نکلی پھر اس کے بعد رانہ سناولا صاحب پر ہو گئی اب وہ اسی قسم کے خطشات جو ہیں وہ ان کا اظہار جو ہے وہ سعید غنی نے آج کیا ہے سعید غنی صاحب بہت ڈیٹیل سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ منشیات کے کیس کا کس طرح ان کو انوال کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سلسلہ چل نکلا تو یہ پھر کوئی نہیں بچے گا یہ پھر سب لوگوں پر اس قسم کے مقدمات بننے شروع ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لوگوں دیکھیں بات یہ ہے اس وقت کارکردگی بنیاد پر بات ہونی چاہیے اور جو آدمی کسی چیز میں ملوظ ہے اس کے خلاف اس طرح مقدمات ہونے چاہیے اب جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں کل سعید غنی صاحب ایک انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ جتنا منشیات کی مجھ سے بات کرتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو تو کتنے پیسے میں کمال ہوں گا اس سے زیادہ جن منسٹریوں میں میں رہا ہوں اور جن منسٹریوں کے میرے پاس پورٹ فولیو رہے ہیں اور وہاں میں اگر چاہتا تو جو مرضیہ کر سکتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ پیپرز پارٹی کے ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو بہت شفاف طریقے سے وہ کام کرنے والے آدمی ہیں ان پر کوئی کسی قسم کے الزامات نہیں ہیں وہ بڑی اہم منسٹریوں چلاتے رہی ہیں اور وہ پارٹی کے اور عدوں پر بھی کام کرتے رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کسی پر منشیات کا کیس ڈال دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی روایت اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اب دیکھیں جب میاں نواز شریف کی جانب سے رحمت شاہ افریدی پر مقدمہ بنایا گیا تو اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو چودری اپنا رانہ سنولہ ہیں ان پر بھی کوئی مقدمہ بنے گا کوئی نہیں سوچ سکتا تھا وہ اس وقت وزیر قانون تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رحمت شاہ افریدی والا بھی جو کیس تھا وہ بھی میرے خیال میں انتقامی کاروائی تھی جیسے کہ رحمت شاہ افریدی کہتے رہی ہیں اسی طرح رانہ سنولہ والی جو تھی اس میں بھی کوئی ویڈیو سامنے نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے شہر یار افریدی صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے بہت کچھ کر رہے تھے اور وہ بھی نہیں ہوا پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ہنیف عباسی صاحب پہ کیس بننا تھا ان کو بھی اسی قسم کی چیزیں سے سامنا کرنا پڑا اور ایسا بھی ہوا آپ نے یہ بھی دیکھا یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں بعد لکھی جائے گی کہ ان کا فیصلہ راحت کو ہوا تھا ٹھیک ہے جی جب عدالتوں کے ٹائم ختم ہو جاتے ہیں جب سب کچھ ہو جاتے ہیں تو ہنیف عباسی صاحب کو اس وقت گرفتار کیا گیا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اے مخالفین کے خلاف ایسے مقدمات نہیں بنانے چاہیے کیونکہ جو مقدمات بنانے والے ہوتے ہیں پھر وقت آ جاتا ہے کہ ان کو بھی یہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اب جو ہے حکومت کو گورنس کی ضرورت ہے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تقامی کارروائی ہونے جا رہی ہے سعید گانی سواج جنہی ختشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ خود بھی یہی بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں درست کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ میں اس معاملے کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آدمی انوالو ہے یا نہیں ہے اگر کوئی ہے تو اس کا ثبوت جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے کورٹ میں بتایا جائے کہ یہ آدمی ہے جناب اور اس کا یہ صورتحال ہے بات یہ ہے کہ کسی پر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اگر آپ مقدمات بنائیں گے تو وہ اچھا نہیں ہوگا اسی لئے یہ میں نے سارے آپ کو پاس منظر پہلے سنائے ہیں کہ ماضی میں یہ کیا ہوتا رہا ہے اس طرح اگر آپ سیاسی مخالفین کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان کے خلاف اگر کوئی مقدمات ہیں تو وہ مقدمات سامنے لائے جائیں کوئی ثبوت ہیں تو ثبوت سامنے لائے جائیں اب اس طرح آپ کوئی اگر آپ پر آپ حکومت کی فیڈرل حکومت پر کوئی صوبائی وزیر جو ہے تنقید کرتا ہے وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے انتقامی کاروائیوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کی ہے کہ اس پر جسس آصف سعید خوصہ صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ بطور ادارہ سپریم کورٹ کے بارے میں جب وہ چیف جسس تیون نے کہا بطور ادارہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پلٹیکل انجیننگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال جو ہے اس کے نتائج نہ جمہوریت کے لیے اچھے ہوتے ہیں نہ جمہوری نظام کے لیے اچھے ہوتے ہیں نہ ہی سیاستدانوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی اس قسم کا کیس ہے کوئی اس میں ملوظ ہے اس کے پاس ثبوت ہیں تو وہ شفاف طریقے سے ثبوت لائے جائیں کورٹ میں پیش کیے جائیں اور ان کو سزا دلوائی جائیں بجائے اس کے کوئی جہلی طریقے سے کوئی مقدمہ بنایا جائے نہیں اس کی کیا وجہ ہے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو نیب آرڈینل سے وہ حکومت لائی ہے اور اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے ایک جانے تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں تبدیلی لائی جائے آپ اس بات سے کتیہ تک اتفاق کرتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو ریزسٹ کر رہی ہے اور حکومت اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے یا قانون بنانا چاہتی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے بات ہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی حوالہ دیا ہے آئینل کے آرٹیکل باسٹرہ اور تری سٹھ کا مجھے یاد ہے میں اس کو کور کر رہا تھا اٹھارویں ترمیر میں جب تبدیلیاں ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف کو دو پیغام گئے الہدہ الہدہ پہلے ان کو پیغام لے کے گئے ان کے پاس یہ جو ہیں اپنا حاصل بزنجو صاحب تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آصف زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں خود حاصل بزنجو صاحب نے بھی مجھے خود انہوں نے بتایا حاصل بزنجو صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل کوئی آرٹیکل جو ہیں یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت میاں نواز شریف نہیں مانے پھر اسوند یار والی کو بھی کہا گیا وہ بھی جا کے ملے محمود خانہ چگزئی کے ساتھ جا کے ملے لیکن میاں نواز شریف نے اس وقت انکار کر دیا آصف علی زرداری صاحب دیکھ لیں ایک ویجن والے آدمی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سیاستدانوں کے خلاف ہوگا اور آپ کو پتا ہے پھر میاں صاحب 62-63 کے ہی اس میں گئے باہر اقتدار سے باہر ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمارے مخالفین ٹھیک نہیں کر رہے لیکن وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو میرے خیال میں حالات کا آنے والے حالات پر نظر رکھنی چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ڈاکٹر رمیش لال نے کہ قومی اسمبلی میں سپیکر ایک کمیٹی بنائے تو وہ بہتری لائی جائے تاکہ نیب پر جو اترازات آتے ہیں وہ اترازات نہ ہوں ایسا نہ لگے کہ نیب صرف ایک ہی کاروائی کر رہا ہے اور ایک ہی طرف اپوزیشن کوئی دبایا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کیونکہ ماضی میں بھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے اور میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے چلیں اس پر تو ظاہر ہے ہونی چاہیے کمیٹی بننی چاہیے لیکن عوامی معاملات میں آج حکومت کے جانب سے آج جس طرح سے وزیر اطلاعات نے بتایا ہے کہ ایک بڑا انقلابی کام جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے تعمیرات کے شعبے میں دو بڑی اہم باتیں انہوں نے بتائی ہیں سانیہ نشتر صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے لیے دو سو تیس عرب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے مزید اس کو وسیع کیا جا رہا ہے اور تعمیرات کے شعبے میں تو ایک انقلابی دنیا کا ایک انقلابی وقت کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ ہر دو روز بعد اس حوالے سے میٹنگ ہو جائے گی اور اس کا مقصد جو ہے وہ غریب آدمی کو فائدہ دینا ہے یہ تو ایک اچھی خبر ہے نا اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے مزدوروں کو بھی فائدہ ہوگا گھر بھی بنیں گے غریب آدمی کو بھی چھت ملے گی آپ نے نکی صاحب اس کا یقینہ جائزہ لیا ہوگا کہ یہ غریبوں کو گھر دینے کا جو فریمبرگ جاری ہوا ہے جو طریقہ کار جاری ہوا ہے آپ نے وہ دیکھا ہوگا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال کے دوران جو اٹھتر لاکھ سے زیادہ لوگ بے روز گھار ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو تو اپنے گھر کا چولہ جلانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کس طرح خرید سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں یہ بھی پیسے والوں کو فائدہ ہوگا غریبوں کے نام پر جو دولت مند لوگ ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوگا غریب آدمی جو ہے عام آدمی جو ہے جیسے انہوں نے احساس پروگرام کے ثور لوگوں کو پیسے دیئے کہ کہا گیا جی ہمیں میسج بھیجیں تو میں نے اس رکھ بھی کہا تھا کہ بے شمار غریب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موبائل ہی نہیں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میسج کیسے کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر غریبوں کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے غریبوں کی آپ نے حمایت لینی ہے تو پھر یہ جو اس کی پابندی ہیں وہ اس طرح نہ لگائی جائیں غریبوں کے لیے پھر محول کو اور بہتر بنایا جائے اور غریبوں کو ایک کرائیٹیریا بنایا جائے کہ یہ غریب آدمی ہیں اور یہ غربت کا کرائیٹیری ہوگا اور لوگوں گھر ملیں گے ورنہ یہ بینکوں والے چکر میں غریب آدمی کہاں جائے گا آپ مجھے بتائیں ابھی کتنے زیادہ لوگ ہیں ہمارے دھئی ایریہ میں جن کے پاس ابھی شناختی کارڈ ہی نہیں ہیں کون بینکوں میں جائے گا کون پہ ہاں سے پیسے لے گا اور کس طرح ہوگا یہ صرف پیسے والوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے ان کی دولت میں دگنا تگنا اضافہ ہو جائے گا غریبوں کے نام پر یہ سارا کھیل ہوگا غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا وہی کچھ ملے گا اس غریب کو ملے گا جیسے ہم پہلے احساس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو شاید وہی نہ ہو لیکن بہرحال پھر بھی دعا ہے کہ خدا کرے عام آدمے کے لیے حالات بہتر ہوئے ہیں تزاز نکی اور سجاد ترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ